اچھا اور اگر یہ بات صبح پوری ہو جاتی ہے اور بھٹوں کو فانسی ہو جاتی ہے تو کیا پھر امڈی ایت سچی اچھا تو چک کر گیا کہا ماننا تو پڑے گا میں کہا پھر ایک بات یاد رکھنا کہ میں تمہیں دنیا کے سامنے ایک گواہ کے طور پر پیش کروں گا کہ یہ بات میں نے نہیں کہی تھی اس شخص نے کہی تھی اور وہ بات جو اگر صبح پوری ہو جاتی ہے تو پھر ہم سچے سبحان اللہ اب یہ بات ختم ہو گئی دس سڑھے دس بہل گئے رات کو تو مجھے جبٹی سپرٹینیو صاحب نے بلایا مجھے کہتی ہے کہ جب بھٹو صاحب کو فانسی کے لئے تیار کریں یہ وہ پہلا واضح حکم تھا جو مجھے دیا گیا تھا ورنہ میں چونکہ بھٹو صاحب کے ساتھ آنا جانا ملنا ان سے بات رات کرنا سپریم کو دنوی جاتا تھا اور انہوں نے کئی کام تو مجھے پتا تھا کہ یہ واقعہ کیا ہونا ہے اچھا 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 یہاں چھوٹا سوال ہے کہ آپ جیسا بھٹو صاحب نے تبایا کیا کیا کلوز تعلق ہے تو کیا بھٹو کو یہ تھوڑا ساتھ شبہ ہو سکتا تھا کہ میرے پر یہ بھی وقت بھی آ سکتا ہے کہ مجھے پھانسی دے دی جائے گی کیونکہ اس نے آخری وغدہ ریم کے پیل بھی نہیں کی کچھ بھی نہیں کیا اچھا وہ اوور کانشوڈنٹ تھا کہ یہ کمزور سی حکومت ہوتی ہے انہوں نے مجھے کشنی کہا لینا دنیا میں میرا ایک بڑا نام ہے ساری میرے ساتھ ہے اسلامی موالک میرے ساتھ ہیں تو وہ کہا کرتا تھا کہ اگر خدا نا خاصتہ انہوں نے میرے ساتھ کوئی زیادتی کرنے کی کوشش کی تو ہمالہ سے لے کر کراچی تک خون کی ندیوں بیہ جائیں گی اچھا اتنا 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 کونفیننس تھا اس میں کونفیننس بڑا تھا اس کو کہ یہ مجھے صرف سیاست چھوڑ دوں یا کام کر دوں چلا جاؤں اس کو یہ یقین نہیں تھا کہ مجھے یہ سزائے موت بے دیں گے پھر وہ وقت آ گیا رات کا اب میں رات کو ساڑھے دس بجے کے قریب پہنے گیارہ کے قریب پہلی مرتبہ دکٹر صاحب کو اٹھانے کے لئے کیا یہ پنڈی جیل کا واقعہ ہے چونکہ دکٹر صاحب نے اپنا سمان پر رہتے واپس کر دیا تھا وہ زمین پر لٹے ہوئے تھے میری عادت تھی کہ میں جا کر پہلے دروازہ ناک کیا کرتا تھا میں نے دروازہ ناک کیا تھا بھٹر صاحب اٹھے نہیں میں نے دروازہ بھی کھولا کھول کے بھٹر صاحب کے قریب گیا میں نے ان کو آؤاز دی لیکن وہ نہیں اٹھے تو سچی بات ہے میں توڑا سا گھبر آیا میں نے کہا ساتھ میں نے دیکھا کچھ کاغذ جلے پڑے تھے جوتی ان کی ایک ادر پڑی تھی ادھا سگار جو تھا وہ جلا ہوا پڑا تھا اور ادھا گلاس پانی کا پڑا ہوا میں نے باہر آکے جو آرمی والوں کا ٹیلی فون تھا اس میں سے ٹیلی فون دفتر میں کیا کہ جو ڈاک ساب کو بھیجیں بھٹر صاحب جو ہم اٹھے نہیں اس سے پہلے کہ کوئی آتا ہے میں پھر بھٹر صاحب کے پاس جلا گیا اور جا کے پھر میں نے ان کو آزی تو انہوں نے اپنے موں پہ جو کمبل لیا وہا تھا وہا تھا وہا تھا اور اٹھا کے کہنے لگے کون ہے بابا میں نے کہا میں ہوں مجید سر کیسے آئے ہو میں نے کہا سر میں نے کہا 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 میں اور گبراڑ جاتھی اب ان کے چہرے پر نگا آنی شروع ہو گئی میں نے دیکھا کہ ان کی ٹانگیں جاتھی ہمیں ان کے پاس بیٹھ کے آئے بیٹھ کے میں نے ان کو بوستپ کرنا شروع کیا بکر صاحب آپ تو کہا کرتے تھے کہ اگر یہ وقت مجھ پہ کبھی آیا تو میں رسہ چون کر گلے میں ڈال لوں گا یہ آپ کے الفاظ بڑی چینل پر ہمیں سنے اچھا لیکن now the time has come بیٹھیں بھی برید بھی قراجیس ہاں ہاں اٹھوں گا اسی ہی ہونگا اچھا اٹھیں میں داکش سب بھی اور سویڈنی جیل بھی آگے تو میں نے آگے دیکھا کہ میں باتیں کر رہا ہوں ٹھیک ہے ساں نے پوچھا کہ ہاں how are you sir کہتے ہیں ہیںim fine میں باہر چلیا کہیں میں بجائے کہیں کرو اس کو تیار میں نے ان کے پاس بیٹھ کے ناں ان کے نا تو اندلیوں کو دبانا شروع کر دیا ان پھر بوستپ کیا آپ تو بہلیٹیشن ہیں آپ تو شورین ہیں تو آپ جرد کے ساتھ اٹھیں اور اگر آپ نے کوئی ایسی بات کیا سبھا میں جاؤں گا بے نظیر کو ملنے ہیں اگر کوئی ایسی بات جو رہ گئی ہو مجھے بتا دیں تو رسیت ہوگا تو کہتے ہیں نی نی میں نے جو کچھ کہنا تو میں نے ان کو کہا دیا اب کوئی میں نے بات نہیں کرنا اتنی میں مجیسٹریٹ جو تھے بشیر احمد خان وہ بھی آگئے انہوں نے رسیت لکھنی ہوتی ہے انہوں نے آ کے امنا تعرف کرایا اور تعرف کرا کے کہیں لگے کہ جی میں آیا ہوں آپ کی وسیعت رکھنے کے لیے آپ اکلا کرو